ملتان شہر کو اولیہ کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیہ اور صوفیہ کے مزارات ہیں مشہور مزارات میں حضرت سیدنا یوسف شاہ گردیزی کا مزار سر فیرست ہے آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ وسال کے بعد بھی قبر شریف سے باہر نکل کر بیعت لیتے تھے اور ابھی تک وہ نشانی باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا دیگر مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہولاک، بی بی نیک پاک دامن، حضرت بہودین ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ رکنے عالم، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کازمی، حضرت حافظ محمد جمال، حضرت بابا پیرہ غائب اور بہت سے علیہ کرام کے مزارات یہاں پر ہیں اور یہاں پہ کیمرہ اندر لے جانا علاو نہیں ہے شاہرک نے علم کے دربار پر چاہید اندر پورپٹیاں کھل جاتی ہیں لوگ اندر ان کی نائلیاں دکھا دیتے ہیں جا کے اندر سے تو کوئی بات نہیں بہر سے دکھا دیتے ہیں یہ ہے شاہرک نے علم کا جو دربار ہے وہ یہ دربار ہے بہر ایک کوئی نظر آ رہا ہے بہت خوبصورت جہاں سے شہر کا بہت اچھا بھی ہو آ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی یہاں بڑی عجیب بات لگی مجھے کہ اندر اگر ریکارڈنگ کرنی ہے تو اس کے دس ہزار روپے فیز بھرنی پڑے گی مطلب ریکارڈنگ کیا کرنی ہے بندہ کیمرہ بھی نہیں لے کیا سکتا اپنا موبائل بھی نہیں لے کیا سکتا اگر آپ کو لے کے جانا ہے تو دس ہزار روپے دیں یا جو بھاری لوگ بیٹھے ہیں میکمہ اوکاف کے لوگ ان کو آپ رشوت دیں گے تو آپ کو یہ اندر لے جانے دیں گے تب آپ کو فیس نہیں بھرنے پڑے گی میری اپیل ہے جو نگران ہے وہ اس میٹر کو دیکھیں کہ اگر واقعی فیس ہے تو لکھے لگائیں کہ اندر کیمرہ لے جانے کے لیے فیس لگتی ہے دس ہزار روپے اور یہ قلعہ کہنا جو ہے ایک پہاڑی کپری بنائے اور اسی قلعے کے اندر یہ تمام مزارات ہیں شاہر اپنے عالم کا بہاو دین ذکریہ کا اور اس کے علاوہ بھی اور دو چار مزار اور مزار آ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں نام ان کے چل کے دیکھتے ہیں یہ کہ میرا بہت جو نا میں ڈس پائنٹ ہوا اندر آ کے جب انہوں نے وہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے پیسو کی بات کی بارال جب کوئی بہار سے آتا ہوگا تو وہ کیا امپریشن لگی جاتا ہوگا اور ایک یہ مزار آ رہے ہیں یہ مہیو دین جلانی کے نام سے ہے یہ ان کا مزار ہے اور اس کے ساتھ ہی ککور مزار ہے اور یہ ہے بہاودین ذکریہ ملتانی کا مزار شیخ الاسلام بہاودین ذکریہ ملتانی سہروردی رحمت اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بڑے بزرگ اور عارف کامل گزرے ہیں سلسلہ سہروردیہ کے صاحب کمال بزرگ جن کا پورا نام شیخ الکبیر شیخ الاسلام مقدوم بہاودین ابو محمد ذکریہ الاسدی الحاشمی ہے حافظ کاری محدث مفسر عالم فازل عارف ولی سب کچھ تھے ساتوی صدی ہجری کے مجدد تسلیم کیے جاتے ہیں ظاہری و باطنی علوم میں یکتہ روزگار تھے اسلام کے عظیم مبلغ تھے آپ کے جد امجد مکہ موظمہ سے پہلے خوارزم آئے پھر ملتان میں مستقل سکونت اختیار کی آپ کی ولادت ملتان کے زلالیہ کے ایک قصبہ کوٹ کروڑ زلالیہ میں ستائیس رمضان مبارک کی شب جمعہ آپ کی ولادت ہوئی آپ چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے بارہ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ گر لیا پھر بخارہ میں تحصیل علم کی بعد ازہ ہرمین شریفین پہنچے حج و زیارت سے فارغ ہو کر بیت المقدس میں بھی علم حاصل کیا اور علم حدیث کے خاتے یون بھی گئے والد اگرامی کے انتقال کے بعد آپ نے محض اصول علم و فن کے لیے خراسہ کا سفر کیا اس کے بعد بلخ بخارہ بغداد اور مدینہ منور کے شہرہ افاق مدارس میں رہ کر تعلیم حاصل کی پانچ سال تک مدینہ منورہ میں رہے جہاں حدیث پڑی بھی اور پڑھائی بھی ملتان میں ہی آپ کا وصال ہوا اور اسی شہر میں آپ کا مزار پر انوار زیارت گاہ خاص و عام ہے مزار بہودین ذکریہ ملتانی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے مزار کی عمارت پر نکاشی کا کام قابل دید ہے اور سیکڑ و اشار یاد رکھنے کے لائک ہیں مزار کا آہتہ ہر قسم کی خرافات سے پاک ہے اس کے موقع پر علمہ کرام کی تقریر خلق خدا کی ہدایت کا سامان بنتی ہیں موسیقی موسیقی میرے ساتھ یہاں پر ایک نیا کے نیٹیو موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر جو ہے بہودین ذکریہ جو ہیں سرکار ان کے بارے میں ان کے مزار کے بارے میں اور لوپ کی سقیتت سے ادھر آتے ہیں تو تھوڑا سان سے پوچھتے ہیں اور کب یہاں پر زیادہ رش ہوتا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اچھا ہی بتائیے کہ جو بہودین ذکریہ جو سرکار ہیں ان کے مزار ہیں یہ کب سے قائم ہے کچھ پتا ہے آپ کو یہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی کچھ سال تو ان کو ہو گیا ایک سو پچاسی سال ہو گیا ان کا عرص ختم ہو گیا ہے اچھا 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 ہمارے پیدا ہونے سے بھی باہت بتا ہے پیدا ہونے سے بھی اس کے پہلے تھے اچھا اچھا یہ تھوڑا سا بتائیے کہ لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں وہ کس حقیلے سے آتے ہیں لوگ یہ مندد سے آتے ہیں کسی کے مرادیں پوری ہوتی ہیں یہاں آتے ہیں لوگ چادریں چڑھاتے ہیں لوگ مندد مان کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مراد پوری کر دیتا ہے ملتان ارباد میں آگرہ اور عباد کا صوبہ دار گورنر مقرر کیا جو دور شاہ جہاں میں گجرات اور علاباد کا صوبہ دار بھی رہا نئی شہنشاہ جانگیر کی حضرت بہاہدین ذکریہ کی اقیدت اور لوگوں کے استعمال کے لئے تعمیر کروایا تھا ملتان میں باقر آباد اور مہاں کی قدیم مسجد اسی کی یادگار ہیں باقر خان کی شادی ملکہ نور جہاں کی بانجی سے ہوئی اور باقر خان کے انتقال دس سو سنتالیس ہجری میں علاباد میں ہوا یہ ہے اس کونے کی تاریخ اور لوگ اکیرت میں یہاں پہ نظر میں میں ڈالتی ہیں اور بہاہدین ذکریہ کے مزار کے بلکل ہی ساتھ جو ہے وہ پرحلات پوری مندر ہے وہ بھی یہاں واقع ہے اور یہ اس ٹائم کھنڈر کا جو ہے وہ نظارہ پیش کر رہا ہے اور جب بابری مزید کا کیس ہوا تھا اس کے رییکشن میں اس کو جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا تھا لوگوں نے جلال میں آکے اس مندر کو توڑ دیا تھا اور کافی نقصان پوچھایا تھا تو ابھی جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے بندے اور میرا خیال سے یہاں پوجہ پاڑ بھی نہیں ہوتی ہے تو میں باہر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مندر لیکن میرا بڑا دل تھا کہ میں اس کے اندر جا سکتا اندر جانے کا مجھے مل جاتا ہے کوئی چانس کوئی موقع ہے لیکن کوئی دروازہ ہی درہنی سے بندے موسیقی موسیقی